نام شکار میں ہوں لیلا سواکت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج کا وشہ ہے دیکھ ماس کے دران ان پانچ چیزوں کا دان کرے مل ماس کا مہینہ پوری طرح سے بھگوان وشنو کو سمرپت ہوتا ہے ایسی میں دیکھ ماس کے دران کیلے کا دان بہت ہی زیادہ شب ماننا گیا ہے کیلے کا دان کرنے سے گھر میں سکرات مقتہ آتی ہے اس کے ساتھ ہی گھر کے سدسوں میں آپسی پریم بڑھتا ہے نمبر دو پیلے وستروں کا دان دیکھ ماس کے دران پیلے وستروں کا دان کرنا بہت ہی کلیان کاری ماننا گیا ہے گروہ آر کے دن پیلے وستروں کا دان کرنے سے بھگوان وشنو پرسان ہوتے ہیں اور ان کے شیرواز سے جیون کے سوی کشت مٹنے لگتے ہیں اور جیون میں سکھ سمریدی کا آگمن ہوتا ہے نمبر تین بوجن کا دان بھگوان وشنو کو پالن ہاروی کہا جاتا ہے مانتہ ہے کہ مل ماس میں گریبوں کو بوجن کا دان ضرور کرنا چاہیے ایسا کرنے سے بھگوان وشنو کی کرپہ آپ پر سدائے بنی رہتی ہے جس کے فلس روب آپ کے گھر میں دان دانیا کی کوئی کمی نہیں رہے گی نمبر چار ناریل کا دان مل ماس کے مہینے میں ناریل کا دان کرنا بہت ہی کلیان کاری ماننا گیا ہے ایسے میں اگر آپ دیکھ ماس کے دران ناریل کا دان کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں سوک شانتی بنی رہتی ہے اس کے ساتھ ہی ایسا کرنے سے مال لاشمی آپ سے بہت پرسانہ ہوتی ہے جس کے فلس روب آپ کے گھر میں دان دانیا کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے نمبر پانچ دیپ دان مل ماس میں دیپ دان کا بشیش مہتو ہے دیپ دان کا آشکہ ہی بھی گھروں اور مندروں میں دیپ جلانے سے ہے ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں مزود اندھکار مٹتا ہے اور جیون میں سکراتمک پرکاش ہوتا ہے جس کے پرنام سب روپ آپ کے جیون میں خوشیاں اور سکھ سمریدی کا آگون ہونے لگتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکس پر واتنگ دس ویڈیو موسیقی